ساندھ ہو جائیے جب میں ادھر تھا تھا ادھر والوں کو اچھا لگ رہا تھا ادھر والوں کو اچھا کم لگ رہا تھا اب میں نے سوچا کیوں کہ یہ وہ دھرتی ہے جہاں برابری کی بات ہوئی ہے جہاں سے برابری کی سمانتہ کی بات گئی ہے تو ادھر والوں کو اچھا لگ گیا اب ادھر والوں کو بھی اچھا لگنا چاہیے ساتھ ساتھ اس منچ پہ انیک ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے پریواروں سے کوئی نہ کوئی ساتھی جیل میں ہیں کسی کا پتی ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کے پتا ہے اور بھی جو ہے تمام طرح کے رشتوں میں جو جو لوگ بندے ہوتے ہیں اس طرح کا پورا پریوار اس منچ پر موجود ہیں جو ساتھی ہمارے جیل میں ہے میں ان کے پرتی بھی اپنا سمان پر کٹ کرتا ہوں وہ کوئی چوری کر کے کوئی لوٹ کر کے کوئی تھگی کر کے کسی کو دھوکہ دے کے جیل میں نہیں گئے ہیں ان کو ساجیس کر کے اور ستنامی سماج کے سمان کی رکشہ کرنے کی جو لڑائی انہوں نے لڑی ہے ان کا منوبر توڑنے کے لیے اور جیسا میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ان کو ڈڑائنے کی نیت سے جیل بھیجا گیا ہے کرانتی کاریوں کے لیے جیل گہنا ہوتی ہے کرانتی کاری جیل میں ڈڑتے نہیں ہیں میں دھنواز دوں گا چھتیرگڑ کی سرکار کا ماننے اندیک جی انہوں نے جو کیا ہے آنے والے ایک سال بعد ان کو پتا لگے گا جو لوگ جیل کٹ کے آئیں گے ان کو ڈڑانے والا کوئی نہیں ہوگا میری بات کو اب یاد رکھنا ہمارے لوگوں میں مقدمے اور جیل کا ڈر ہوتا ہے یہ مقدمے اور جیلوں کا ڈر نکالنے کا کام جو اس سرکار نے کیا ہے میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک تو بھیمارمی کا نوجوان ستنامی سواج کا نوجوان یودہ پہلے ہی پھولاد ہے اور اب جب وہ جیل کٹ کے آئے گا اور جیل کو دیکھ کے آئے گا کہ جیل کچھ ہوتی نہیں ہے جیل میں انسان ہی رہتے ہیں اور وہ جیل سے جو درد لے کے آئے گا میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ ایک دن بھی پردیش میں آئے گا کہ آج جو لوگ جیلوں میں ہیں اور یہاں منچوں پہ بیٹھے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہی لوگ 36 گڑ کی سرکار چلا رہے ہوں گے میری بات کو اب یاد رکھنا یہ کرانتی کا رت ہے یہ کرانتی کا پت ہے یہ رکنے والا نہیں ہے یہ لگاتار بڑھتا جائے گا جو لوگ جیل کٹ کے آئے ہیں وہ اور تیجی سے کام کریں گے سماج کو جاگرک کریں گے بھائیچارہ پیدا کریں گے ایکتہ بنائیں گے ان کو پیٹا گیا کسی کو کرنٹ لگایا گیا کسی کی خال اتار لی گئی لیکن ہوا کیا آپ کو پتا ہے اتر پردیش کی سرکار کو لگتا تھا کہ یہ لوگ ڈر جائیں گے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ جن کو ڈرانے کے لیے جیل میں بھیجا گیا تھا آج ان کے نام سے سرکاریں ڈرتی ہیں یہ ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مکھے مندری جی آپ سرکار کا مہورہ بن کے سرکار کے عدیش پہ ہمارے لوگ کو جیل بھیجو گے آپ کی پولیس ان کو پیٹنے کا کام کرے گی گرہ مندری جی ساجیس کریں گے اور ہم لوگ کو سمجھ نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے آپ بھی روٹی کھاتے ہیں ہم بھی روٹی کھاتے ہیں فارق اتنا ہے کہ ہم سنگرش کر کے مہنت کر کے کھاتے ہیں اور آپ ہمارے دیئے ٹیک سے تنکھا لے کے کھاتے ہیں یہ فارق ہے کہ ہم مہنت کا کھاتے ہیں پسینے کا کھاتے ہیں سنگرش کر کے کھاتے ہیں گریبی بھکمری بیبسی بیبسی لاچاری سے لڑکے اپنے پیٹ کو پالتے ہیں اور آپ ہماری تنکھا پہ پلتے ہو اگر ہم ٹیکس نہ دے تو آپ کو تنکھا بھی نہیں ملے گی سویدائی تو بہت دور کی بات ہے میں وہ جو خوبی ہم لوگوں میں ہم بھیم آرمی کے لوگ جب جب جبان دیتے ہیں تو جان دیتے ہیں اپنی جبان کو چھوٹی نہیں ہونے دیتے ہیں میری بات کو آپ یاد رکھنا آپ جانتے ہیں اس اجنیائے جلم کے بعد بھیم آرمی کے ہمارے راشتہ درزی نے مورچا لیا سماجی کے نیائے یاترہ شروع کی یہ اس کا پرثم چرن ہے یہ پرثم چرن ان لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں جن لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ ڈر جائیں گے ابھی اس کے بعد تین چرن اور ہوں گے اور وہ تین چرن ہم لوگ کوشش کر کے ستمبر ماہ میں ہی پورا کر لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا ہماری پہلی مانگ یہ ہے سماجی کے نیائے یاترہ کے جریے کہ امر گفہ میں جیت خام کو کاٹے جانے کے پیچھے کیا سڑی انتر ہے اگر یہ صدقہ سچ میں ایماندار ہے اور دوسیوں کو سچ میں پکڑنا چاہتی ہے تو ان کو اس گھٹنا کی سی بی آئی جانچ کرانی چاہیے بلوڈا بجار میں ایس پی کارلے و جیرا کلیکٹر اوپیس میں آگ جنی کے پیچھے کیا سڑی انتر ہے اس کی بھی سی بی آئی جانچ سرکار کو کرانی چاہیے بلوڈا بجار میں جیت خام کے سمان میں ہوئے اندولن میں گرفتار نردوس لوگوں کو بینہ سرط کے ریا کیا جانا چاہیے یہ بھی ہماری مانگ ہے ساتھ ساتھ پردیش سرکار کے کو پرموشن میں آرکشن کو لاغو کیا جانا چاہیے یہ بھی ہماری مانگ ہے جس کی اتنی سنکھا باری اس کی اتنی حصداری نیم کے تہت جاتیگر جنگڑنا کرائی جائے اور یہاں سولہ پرسنٹ آرکشن سیڑن کاش کے لوگوں کو دیا جاتا تھا جس کو پچھلی سرکار نے بینہ جاتیگر جنگڑنا کرائے کم کر کے بارہ یا گیارہ پرتیسط لگ بک کر دیا تھا کتنے پرتیسط بارہ پرتیسط چار پرتیسط کم کر دیا تھا ہماری مانگ ہے کہ جاتیگر جنگڑنا کرائے سنکھا کے ادھار پر سولہ پرسنٹ آرکشن کیا جانا چاہیے چھتیگر پرتیسط میں دینک مہدورو کو بڑھا کر نیونتم ویتن سات سو روپے کیا جانا چاہیے بینہ سات سو روپے نیونتم ویتن کے ساتیہ اکیس لگ بک بیس ہزار روپے کم سے کم ایک پریوار کو ویتن کے طور پر ملنے چاہیے جو بیکتی کام کرتا ہے تب ہی جا کے وہ پریوار سمان سے جو ہے روٹی کی ویوستہ ان کے گھروں میں ہو پائے گی سات سات پردیس میں نسلک سکسا کی ویوستہ کی جانا چاہیے اور سمان سکسا ویوستہ لاغو کی جانا چاہیے چاہے کسان مدور کا بیٹا ہو چاہے مکہ منتری ویدائک منتری یا کمیشنر دی ایم ایس پی کا بیٹا ہو سب کے بچوں کو سرکاری سکول میں سکسا دینی چاہیے جس سے کی سرکاری سکول میں بہتر سے بہتر سکسا آئے سات سات پردیس میں نیجی کرن کے نام پر سرکاری پرتشتانوں کو بیچنے کے خلاب نیجی کرن کے سہارے سات 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 پردیس میں جاتر سڑک درگاٹنائے اوارہ پسو کی وجہ سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جاتا ہے اس پریوار کا کیا ہوتا ہے سرکار کو ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے سوچئے اکسیڈنٹ میں کوئی پریوار کا کمانے والا چلا گیا اس کی پتنی کا اس کی ماں کا اس کے پتا کا اس کے بچوں کا کیا ہوگا ان کو پڑھائی کہاں سے ملے گی ان کو کھانا کہاں سے ملے گا ان کو بیمار ہونے پر علاج کی ویوستہ کہاں سے ہوگی ان کے لئے کپڑوں کی ویوستہ کہاں سے ہوگی ان کے سمان کی رکشہ کہاں سے ہوگی اس بات کا بھی جواب سرکار کو دینا چاہیے تو پسووں سے پریم کر اچھی بات ہے لیکن انسانوں سے بھی پریم کرنا چاہیے یہ ایسی میری مانگ ہے ساتھ ساتھ گریبی ریکھا سے نیچے جیون ویعاپن کرنے والوں کو جی ایسٹی سے مکھ کرنا چاہیے ساتھ ساتھ ایسی ایسٹی کے سرٹیپکیٹ پر دیکھو میری بات سنو جاتی بات تو دور نہیں ہوا چھوہ چھوٹ تو دور نہیں ہوا اتنے بڑے بڑے آندولن چلے ستنامی آندولن پھر بھی جاتی بات چھوہ چھوٹ ہے لیکن چھتیرگڑ میں بھی اور دیشور میں بھی بہت سارے لوگ ایسی ایسٹی کا سرٹیپکٹ بنوا کے ساماننے جاتی کے لوگ اور ایسی ایسٹی کے نام پہ نوکری کرتے ہیں اس کا بھنڈا پھوڑ بھی چھتیرگڑ میں ہوا تھا اور ہمارے نوجوان ساتھیوں نے نگن ہو کے پردشن کر کے سرکار کے موپے کالک پوٹھ نے کا کام کیا تھا سرکار کو اس کی جانج کرائی جانی چاہیے ابھی تک آریکشن کا کوٹہ پورا نہیں ہوا اور آریکشن میں اس طرح کی چوریا بھی چل رہی ہے ساتھ ہمارے جو ساتھی آندولن کو گتی دینے کا کام کر رہے ہیں اس سے پہلے یہاں انیس سو پچاس سے پور ساش کے دستاویج مانگے جانے کو نرکت کروانے کے بابت جو ہے یعنی کہ مہاریش کے جو مہار سماج کے لوگ ادھر آگئے ہیں ان کو ایسی ایشٹی کا سرٹیفیکٹ ایسی کا سرٹیفیکٹ نہیں ملتا ہے انسوں کو انیس سو پچاس سے پہلا سرٹیفیکٹ مانگا جاتا ہے ساش کے کاغنج مانگے جاتے ہیں انہوں نے بھی گیاپن دیا ہے کہ ہمیں ایسی کا سرٹیفیکٹ ملنا چاہیے ایک بات مجھے میڈیا کے مادیم سے جرور کہنی ہے ہمارے نیتا گھنیاں موجود ہیں میں مچن دیکھے کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے سرکار کا مقابلہ کر کے اس سماج پہ جو جلم ہو رہا تھا ستنامی سماج پہ اس کو روکنے کے لیے اندولن کو گتی دینے کا کام کیا اپنی جان کی پرمانہ کرتے ہوئے اندولن کو آگے بڑھانے کا کام کیا آج پولیس کے لوگ اندولن سے ڈر کر ان پہ ان کو ڈرانے کا کام کرتے ہیں ان کی جانچ کرانے کا کام کرتے ہیں میں سرکار کو بھی اور پولیس اور پرساسن کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ کمجور ورگوں کے لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت آ جائے قانون سووت کرو سویدانی کے ویبستہ کے انروف کرو کوئی بات نہیں ورنہ میرا یہ سندیس یاد رکھنا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جانچ ہوتی ہے میری بات کو آپ یاد رکھنا اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو میں مانتا ہوں سرکار کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں لیکن جنتا سے لمبے نہیں ہوتے ایسا نہ ہو اگر ریٹائر ہو جاؤ تو بھی فائلے کھلوا کھلوا کے تمہاری جانچ کرانی پڑے اور مقدمے لکھ لکھ کے تمہیں جیلوں میں ٹھوسوانا پڑے میری بات کو یاد رکھنا میرا مجھے بتا گیا مجھے بیٹھتے بتا گیا کہ کس طرح سے وردی کو پہن گنڈے سمپردائی گنڈے جاتی وادی گنڈے رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں میں جاتے ہیں پکڑنے کے نام پہ گرفتاری کے نام پہ اور یہ گنڈے ہماری بینوں کی طرف غلط نیت رکھتے ہیں سر ہماری چاہی چھتیرگر سرکار کو ان گنڈوں پہ پابندی نہیں لگا پا رہی ہے میں جب دللی میں جاؤں گا اور پارلیمنٹ کا سطر آئے گا آپ جانتے میں نے پہلے بھی اس مام لے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا تھا لیکن اس بار میں وچن دیتا ہوں کی ویل میں جا کے اور سپیکر صاحب سے پرائیم میریسٹر سے جواب مانگو گا کہ جو گنڈے گردی چھتیرگر سرکار کر رہی ہے کیا یہ آپ کے سارے پر کر رہی ہے یا یہ تانہ سا گرہ منتری اور مکھے منتری جن کو ایسا لگتا ہے کہ ستنامیوں کو کچل دیں گے یہ ان کی اچھا ہے میں پھر کہنا چاہتا ہو غلط پہ میں دور رکھ رکھ بہت آئے اور بہت چلے گئے ستنام تھا ستنام ہے اور ستنام رہے گا یہ تو تیلر ہے ہریانہ کا اور جمہو کا election ہے اصلی پکچر میں آپ کو مکھے منتری جی اکٹوبر کے مہینے میں دکھانے کا کام کروں ہوں میری بات کو آپ یاد رکھیں یہ تو تیلر ہے اس بار جس کام کو راش دیکھ جی نے آگے بڑھا ہے میں چھتیر گڑ کی گلی گلی جا کے یہ سوئے سماج میں بھائچارہ پیدا کرنے کا اور ٹوٹے پھوٹے اپنے گھروں میں رہ کے اس آندول کو گتی دینے کا کام کروں گا میں اس بات کا آپ کو وچن دیتا آپ کو کیا لگا وہ خیہ منتری جی چھتید گھر میں جلم کریں اور ہم لوگ سہہ لیں گے لنبے سمیے سہتے آئے ہیں لیکن سمیے بدل گیا اب وہ سمیے نہیں رہا اب اس سماج کی لڑائی لڑنے کی بات جوانی نے اپنے ہاتھ میں لئے اور آپ جانتے ہو مکھے منتری جی کہ سنگر سو کے سائے میں گھنگوڑ جوانی پلتی ہے اور رفتار کر لوگے آپ کو سائے دیتی آت نہیں پتا ہے کہ یو آر وائی یو کو کوئی قید نہیں کر سکتا ہے آج میں اپنے 36 گھوڑ کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کمر کس لو نوجوان ساتھی آج میں ایک بار پیدا ہوتا ہے ایک بار مرتا ہے دنیا اس کو اس لئے یاد رکھتی ہے اس نے کیا کیا تھا بابا صاحب کو بھی ایک بار جیون ملا ہمارے نیت آمانے اور کاشی رام صاحب کو بھی ایک بار جیون ملا ہمارے گرو گھاسی داش جی کو نے بھی ایک بار جیون جیا لیکن وہ عمر اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اپنا پورا جیون ہمارے لیے جیا ہمیں بھی اپنے پورے جیون کو اپنے سماج کے لیے بہوجل سماج کے لیے کمجور ورگوں کے لیے دلیتوں پچھڑوں آدیواسیوں مسلمانوں گریبوں انہے دھارمی کلپ سنکھوں کے لیے جینا ہے ہمیں محلاؤ کے لیے جینا ہے ہمیں بیٹیوں کی رکھشا کے لیے جینا ہے ہمیں کسان مددور کے لیے جینا ہے اگر ہم اپنے جیتے جی اس جلم کو نہیں روک پائے تو ہمارے جیون کا کوئی فائدہ نہیں ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں آج بھی گرف تاریہ ہو رہی ہیں آج بھی ستہ ان کا جو گھ جو دکھ رہا ہے کی کس طرح سے جلم ہو رہا ہے اور یہ چین سے پڑھ کے سورے میں آپ کو آگا کرنا چاہتا ہوں سیار کی خال میں چھپے بھیڑیوں کو پہچان لو اگر یہ ووٹ تو لینے ہم سے آتے ہماری بستیوں میں آتے ہیں آرکشن کے نام پہ سویدھان کے نام پہ لیکن جب ستنامیوں کی خال کھیچی جاتی ہے اور ان کو جانور رکھ پیٹا جاتا ہے تو یہ ایسی کے کمروں میں چدر تان کے پھڑ کے آرام سا سوتے ہیں بھیڑیوں کو پہچان لو میری بات کو آپ یاد رکھنا یہاں جب یہ اندولن شروع جو لوگ اس کا ویروض کیے وہ آپ کے اپنے تھے یا آپ کو کچلنے والے تھے بتاؤ کیا ایسے لوگ کا ساتھ دینا چاہئے میں تھکے داروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو سماج کی تھکے داری کر رہے ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں میں ان تھکے داروں کو بھی چلنج کرنا چاہتا ہوں تھکے داروں کو بھی آگا کرنا چاہتا ہوں اب یوہ پڑھنے لگا ہے اب وہ دیش تنیا کو سمجھ نے لگا ہے اب دو دسمان کو سمجھ لگا اب جا دن تھکے داری بھی چلنے والے نہیں میری بات کو آپ یاد رکھنا نہ ہی تھکے داری چلے گی اور نہ ہی تھکے دار بچے گا وہ ہی بچے گا جو سمجھ کے لئے آہوتی دے گا بلیدان دے گا جو لوگ جیل میں ہیں وہ اپنے لئے جیل میں نہیں وہ آپ کے مان سمجھ کی رکشہ کے لئے ہیں جب سمجھ کچھ بھی کرنا پڑے کوئی بھی کمت چکانی پڑے سڑکوں پہ آندولن ہو آمرن انسن ہو جائے جان چلی جائے لیکن چھتیر گڑ کے بھائیوں کو ہم لوگ اکیلان چھوڑیں گے میری بات کو آپ یاد رکھیں میں مان دیکھ جی سے بھی کہوں گا بیمار می کا نرمان اس لیے کیا گیا تھا کہ سماج پہ ہونے والے جلم کو ہم لوگ کو روکنا ہے آج اگر سب سے زیادہ جلم ہو رہا ہے تو 36 گڑ میں ہو اپنے سمجھ ساتھیوں کی ڈیوٹی آیا لگاؤ اور 36 گڑ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرو چناؤ تو جب آئے گا دیکھ جائے گی لیکن چناؤ سے پہلے بھی سرکاروں کو یہ پتا ہونا چاہئے کہ 36 گڑ میں ستنامیوں پہ کوئی جلم برداص نہیں کیا جائے